اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد احصر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پتاؤں گا پانچ وہ ٹپس جس سے آپ کولیسٹرول قدرتی طور پر کم کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر میڈیسن کے لیکن اگر آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں تو یہ ٹپس استعمال کرتے ہوئے آپ کی میڈیسن آپ پر اچھے طریقے سے کام کر کے آپ کا کولیسٹرول جلدی ٹھیک کریں گی اور وہ کونسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم زیادہ کولیسٹرول بناتا ہے تو چلیئے اسٹارٹ کرتے ہیں اسی فیصد کولیسٹرول جسم خود جبکہ صرف بیس فیصد خوراک سے حاصل کرتا ہے کولیسٹرول کو عام طور پر فیٹ میٹابولزم کے ذریعے توازن میں رکھا جاتا ہے ہیڈروجینیٹڈ تیل، ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس، گوشت، دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات، چاکلیٹس، گہری تلی ہوئی اشیاء، پروسس فوڈ، جگر پر دباؤ ڈال کر فیٹ میٹابولزم کو متاثر کر دیتا ہے اس طرح کی خوراک کر لگاتار استعمال کولیسٹرول میٹابولزم کے نظام کو خراب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جسم LDL یعنی برے کولیسٹرول کی مقدار جسم میں زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہے جو کہ رگوں میں جمع ہو کر رگوں کو بند کرنے کا سبب بنتے ہیں جبکہ HDL یعنی اچھے کولیسٹرول کی مقدار کم کر دیتا ہے جس کا کام رگوں سے اضافی کولیسٹرول کو واپس جگر میں لانا ہوتا ہے تاکہ جسم کو زیادہ کولیسٹرول سے ہونے والے نقصانات سے بچا سکے American Heart Association اور Physical Activity Guidelines کے مطابق ہفتے میں تین سے زیادہ دن جسمانی سرگرمی جس میں چلنا پھرنا سائیکل چلانا، سویمنگ یا پھر کوئی اور جسمانی سرگرمی جس سے میں برے کولیسٹرول کو کم جبکہ اچھے کولیسٹرول کی مقدار زیادہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس لئے ہر ہفتے ایک سو پچاس سے تین سو منٹ جسمانی سرگرمی کرنی چاہیے تاکہ آپ کولیسٹرول کو کم کر کے دل کے امراض سے محفوظ رہ کر سہتمند زندگی گزار سکیں وہ افراد جو کہ مٹاپے کا شکار ہوں باڈی ماس انڈکس تیز سے زیادہ ہو اس طرح کے افراد کو بہت سے طویع خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جن میں زیادہ کولیسٹرول ایک اہم مسئلہ ہے مٹاپے میں مختلاف افراد کا جسم قدرتی طور پر LDL یعنی برے کولیسٹرول زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہے جبکہ HDL یعنی اچھے کولیسٹرول کو کم کر دیتا ہے جو کہ بعد میں دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے وزن میں پانچ سے دس فیصد کی کمی کولیسٹرول کے کنٹرول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ریسرچ کے مطابق روزمارہ کی زندگی میں وہ پیدلاو جو وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں اور سیچوریٹڈ فوڈز کے استعمال میں کمی خون میں کولیسٹرول کی سطح میں بہتری لاسکتے ہیں نید میں کمی اور مستقل پریشانی میں رہنے والے افراد میں ہارمونز کا لیول متاثر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم زیادہ کولیسٹرول بناتا ہے جرنل کارڈیو اسکولر نرسنگ کے ریسرچ کے مطابق بہت کم نیند LDL کولیسٹرول زیادہ ہونے کا سبب بنتی ہے وہ افراد جو روزانہ چھ گھنٹے سے کم سوتے ہیں ان میں قلبی امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے محققین نے دریافت کیا کہ بہت کم اور زیادہ نیند دونوں ہی جسم میں موجود چربی کی سطح پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں روزانہ پانچ گھنٹے سے کم سونے سے خواتی میں ٹرائی گلائس ریٹ کا لیول زیادہ جبکہ HDL کی سطح کم ہو جاتی ہے اور یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ نیند میں خراتے لینا بھی جسم میں اچھے کولیسٹرول کی کمی سے منسلک ہو سکتا ہے سگریٹ نوشی جسم میں LDL یعنی برے کولیسٹرول کی مقدار بڑھا دیتا ہے جبکہ HDL یعنی جسم کے اچھے کولیسٹرول کی سطح کو کم کر دیتا ہے اور ہارٹ اٹیک اور فالج کے شرع کو بڑھا دیتا ہے خوراک میں سبزیوں پھلوں اور تندرست غذا کا استعمال وزن کم کرنے صحیح نیند تمباکو نوشی ترک کرنے اور روزانہ ورزش زیادہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے اور دل کی بیماریوں کو کم کرنے میں مدبگار ثابت ہو سکتے ہیں سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل اور کمیٹ میں لکھیں کہ آپ اپنا کولیسٹرول کس طرح مینج کرتے ہیں اور کونسی میڈیسن استعمال کرتے ہیں